السلام علیکم دوستو میں عبدالشید مفتاہی اسرائیل اور غازہ جنگ کی کچھ نئی اپ ڈیٹ کچھ نئی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دیکھئے دنیا کی سب سے طاقتور مالی جانے والی اسرائیلی فورس پچھلے دو مہینوں سے غازہ میں جنگ لڑ رہی ہے صرف دو ٹارگٹ کو لے کر کہ حماس کو ختم کرنا ہے اس کا نام و نشان مٹانا ہے اور اپنے بندگوں کو چھڑانا ہے لیکن ساری دنیا کی طاقت ساری دنیا کا پیسہ ساری ساری دنیا کی پاور لے کر پچھلے دو مہینوں کی مسلسل جنگ اور دو مہینوں کی مسلسل بمباری کے بعد 20 سے 25 ہزار عورتوں اور بچوں کو مارنے کے بعد اور آگل ہاتھی کی طرح ہزاروں گھروں کو نیست نابوت کرنے کے بعد کئی اسکول کئی ہسپیڈالوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد بھی اسرائیلی اب تک اپنے دونوں ٹارگٹ کے قریب بھی نظر نہیں آ رہا ہے اب تو وہ قبول بھی کرنے لگا ہے کہ حماس ہماری امیدوں سے زیادہ طاقتور ہے شد تشانی ہے اس سے نمبے وقت تک لڑنا آسان نہیں ہے غازہ میں حماس کو ارانا ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے یہ وہ مان رہا ہے دیکھا آپ نے باطن سے دپنے والے اے آسما نہیں ام سو بار کر چکا ہے تو امتحا بمارا دوسری خبر یہ ہے کہ آگر فلسطینی صحافیوں کی اپین پر عالمی ہرطال جاری ہے کیونکہ فلسطینی صحافیوں نے غازہ میں فورت جنبدی کی حمایت میں دنیا بھر میں ہرطال کی اپیل کی تھی تو یہ پہنی تصویر ترکی کے استمبول سے آئی ہے استمبول میں وہاں کے تاجیروں نے اپنی دھکانیں اپنے بازار بدلک کر غازہ کے صحافیوں کو اپنی حمایت کا نمونا پیش کیا ہے یہ تو وہاں کی عوام نے کیا ہے جرتا نے کیا ہے لیکن ترکی حکومت نے اب تک ایسا کوئی قدم یعنی بھاری بھرگم قدم نہیں اٹھایا ہے بیران بازیوں کے علاوہ جس سے یہ جنگ بندی ہو سکے بیران ہرطال کی اب انگلگ منکوں سے انگلگ تصویریں اب آنا شروع ہو چکی ہے تیسری خبر یہ ہے کہ غازہ کی ایک سکول جس میں سائیکلوں لوگوں نے یعنی سائیکلوں مردوں عورتوں اور بچوں نے اس جنگ کی وجہ سے ان عملوں کی وجہ سے پناہ لیوئے تھے کہ اسکول تو کم سے کم محفوظ رہے گا لیکن اسرائیل نے اس اسکول پر بھی ایک راکیٹ بلکہ کئی میزائل داگ کر اس اسکول کو بھی اڑا دیا تہیس نیس کر دیا جس کی وجہ سے وہاں پناہ دیئے ہوئے درجنوں لوگ جس میں عورتے اور بچے بھی شامل ہیں شہید ہو گئے یہ ہے اسرائیل کی جنگ یہ ہے اسرائیل کی بربرتہ چوتھی خبر یہ ہے کہ غازہ کی طرف سے بھی کچھ راکیٹ اسرائیل کی راجدانی تلعبیب میں گرائے گئے اور اس کی وجہ سے تلعبیب میں خطرے کے سائرن بجھنے لگے اور فوراں تلعبیب کے ایرپورٹ کو بند کر دیا گیا جانی مالی جو نقصان ہے اس کا آگڑا ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ اسرائیل کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کے نقصان کی خبر دنیا کے سامنے نہ آئے پانچویں خبر یہ ہے کہ غازہ میں ایک اسرائیلی منسٹر کے بیٹے اور بتیزے سمیت پانچ اور اسرائیلی فوجی مارے گئے سوچئے غازہ کے ساتھ ساتھ غازہ میں تو تباہی ہو رہی ہے لیکن اسرائیلیوں کا بھی جانی مالی نقصان خوب ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک چھتی خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی جو جنگی تیارے ہیں انہوں نے جلومی لبنان کے کئی مقامات پر ویشیانہ بمباری کی کیونکہ وہاں سے عزباللہ پر حملے کر رہا ہے اس حملوں کو ختم کرنے کے لیے اور عزباللہ کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے وہاں پر بمباری کی ہے یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینہ ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آرے گے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ ڈسٹیوپیٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خرید دیں گے اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس جنگ کے لمبے کھٹ جانے کی وجہ سے ہم و غصہ خوب پایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں انسانی جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے عورتوں اور بچوں اور بزرگوں اور دوسرے جو سیویلینز ہیں چاہے وہ دونوں طرف کیوں اس میں زیادہ مارے جا رہے ہیں دنیا بھر کے کئی منقوں میں فلسطین کی عمایت میں جلسے جلوس اور پروٹسٹ یعنی آندولن کیے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ٹورنٹو گاہے جہاں سیگلوں لوگوں نے فلسطین کی عمایت میں رہی نکالی اور فری فلسطین کے نارے لگائے دیکھئے اس جنگ میں اسرائیل کی ہار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے میرے حساب سے کہ اس نے اب تک اس جنگ کی وجہ سے اور اس بمباری کے توقع ایک بندک کو بھی اب تک ریاں نہیں کرا پایا ہے صرف نحت لوگوں کو مارنا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا بلگوں کو مزائلوں سے حملے کر کے تحس نحس کرنا مسجدوں کو دوا خانوں کو اسکولوں کو تباہ کرنا یہی اسرائیل نے اب تک کیا ہے اس کی فوج دے اب تک کیا ہے لیکن جو اس کا مقصد تھا اس میں وہ اب تک دس فیصد بھی ڈھنگ سے کادیاب نہیں ہو سکا ہے اور آپ کو بتا ہے روزانہ اسرائیل کے تیس جنگ پر دو سو ساٹھ میلئن ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اسرائیل کی معیشت آئیستہ آئیستہ تباہ ہو رہی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اب تک لگا کیا زیرو بٹا سمناٹا بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو جند از جند برد کریں اور دونوں طرف جو جانی نقصان ہو رہا ہے وہ جند از جند بند ہو جائے کیونکہ اس سے ہار اور جیت پتہ نہیں کس کی ہوگی کیا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے لیکن اس جیت کا کیا فائدہ کہ لاشوں کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کوئی یہ کہے کہ دیکھو میں جیت گیا لاکھوں انسانوں اور ہزاروں انسانوں کو مان رہے کے بعد کوئی جنڈا گار دل یہ کہے کہ میں جیت گیا ارے ٹھیک ہے تم اگر جیت بھی گئے چاہے یہ جیتو یا یہ جیتو لیکن انسانیت تو ہار گئی انسان تو مر گئے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان مانے گئے اس سے کیا فائدہ ایسی جنگ کا اور ایسی جیت کا کیا فائدہ اس لیے انسانیت تباہ نہ ہو معصوموں کی جان نہ جائے اس کے لیے ہم دعا کریں روزے رکھے کہ اللہ تعالی اس جنگ کو جرد از جر بن کریں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ اس نئی اپ ڈیٹ سے اور ان نئی خبروں سے آپ کو معلومات ملی ہوگی اور نئی کچھ خبریں آتی ہیں اپ ڈیٹ آتی ہیں اس جنگ کے بارے میں تو ہم آپ کو مسلسل بتاتے رہیں گے ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے ملک بھارت کے لیے